اسلام علیکم فرینڈز بہت بیڑ نیوز ہے کہ پاسپور کی فیس ایک دفعہ پھر تبدیل کر دی گئی ہے ڈیلیوری ٹائم بھی چینج کر دیا گیا ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کو کتنا بینیفٹ اور کتنا لاؤس ہو سکتا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمرہ پر جانے والے خاص طور پر متوجہ ہو جائیں پہلے پاسپور کی کیٹگریز جاننے کی کوشش کریں کہ پاسپور کی تین کیٹگریز ہیں نارمل، ارجنٹ اور ایک نئی کیٹگری نکلی ہے فاسٹ ریک یہ جو فاسٹ ریک کیٹگری اس لیے نکالی ہے کہ آپ کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر پاسپور مل سکے اس کے علاوہ نارمل کیٹگری کا جو پاسپور ہے یہ اکیس دن میں ملتا ہے ارجنٹ پاسپور آپ کو پانچ دن میں ملتا ہے یہ ان کے اوفیشلی میں ٹائم پیریٹ بتا رہا ہوں ڈوریشن بتا رہا ہوں جو گورمنٹ نے اپنے ٹوکن پر لکھا ہوتا ہے ڈریکٹوریٹ آف امیگریشن نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاسپور کی فی کتنی روائز ہوئی ہے اور ابھی آپ کتنی فی ادا کریں گے اور کتنی دیر میں آپ پاسپور اپنا حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے پانچ سال کی ویلیڈیٹی کے لیے اگر آپ نارمل کیٹگری کا 36 پیجز کا پاسپور بنواتے ہیں تو اس کی فی آپ کو پنتالیسو روپے ادا کرنا پڑے گی جبکہ اس میں سروس چارجز پہلے ایک ہزار روپے تھے اب پچیس سو روپے ہوں گے یہ ٹیکسیز وغیرہ کے ساتھ انکلیوڈنگ ہے مطلب سات ہزار روپے آپ کو ادا کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں مجھ سے کافی دوستوں نے کومنٹس میں پوچھا تھا کہ یہ 36 پیجز 72 پیجز اور 100 پیجز یہ اس کا کیا چکر ہے اس کا کیا بینیفٹ ہے یا کس لیے ہے یہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو بنتا بزنس مین بہت زیادہ ٹریول کرتا ہے ہر مہینے میں ایک دو ٹریول ہوتے ہیں اس کے لیے 100 پیجز والا پاسپور ہوتا ہے پیج زیادہ ہوتے ہیں اس پہ entry کی exit کی stamp visas کی stamp لگنی ہوتی ہے visas paste ہونے ہوتے ہیں اسی طرح بہتر پیجز والا جو بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کام بھی travel نہیں کرتا ایک average traveler جو ہے اور جس نے کبھی ایک بار جانا ہوتا ہے اس کے لیے minimum جو 36 پیجز والا پاسپور ہوتا ہے اسی طرح 36 پیجز والا پاسپور ساتھ سے سستہ ہوتا ہے 72 پیجز والا اس سے مہنگا اور 100 پیجز والا سب سے ایکسپینسی پاسپور ہوتا ہے ابھی normal category کا پاسپور 45 سو کا urgent category کا 5 سال کے لیے پاسپور 75 سو کا اور اسی طرح normal category کا 72 پیجز والا 82 سو روپے کا urgent جو ہے یہ 72 پیجز والا 13,500 کا normal آپ 5 سالہ 100 پیجز والا بنوائیں گے 9,000 روپے کا جبکہ urgent بنوائیں گے 100 پیجز والا تو 18,000 روپے کا ہوگا اس میں fees کی جو changing ہوئی ہے پہلے پلس ٹیکسیز 1000 روپیز ہوتا تھا اب 2500 روپیز آ گیا ہے یہ overseas کے لیے ہے اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کی تمام طرفی کی category آپ نے directorate journal immigration and passport ministry of anterior کی ویب سائٹ سے بھی تمام طرفی شڈول حاصل کر لینا ہے اس کے رابعہ میں next آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے لمبی لمبی لائنوں میں اور پریشانی سے بچنے کے لیے اگر بنوانا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا 10 سال کا passport بنوائیں 10 سالہ passport آپ بنوائیں گے یہ آپ کا بنے گا 6,700 روپے کا 36 پیجز والا اور اگر آپ urgent بنوائیں گے تو پھر آپ کا بنے گا 36 پیجز والا 11,200 روپے کا اسی طرح normal اگر آپ 72 پیجز والا بنوائیں گے 12,400 روپے کا اور urgent بنوائیں گے 72 پیجز والا 20,200 روپے کا اور اگر آپ normal 100 پیجز والا بنوائیں گے 13,500 روپے کا اور urgent 100 پیجز والا بنوائیں گے تو 27,000 روپے کا پلس اس میں ٹیکسز بھی لاگوں ہوں گے فردر اس کی میں جتنی بھی فی شڈول ہے اور ٹیکسز وغیرہ ہے وہ سامنے سکرین پر چلا دیتا ہوں آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے اس کی قام تر ڈیٹیل بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی فی معلوم ہو جائے اس کے علاوہ آپ اس کے پاسپورٹ کی ویب سائٹ پر جا کر سروس پورٹل پر جا کر وہاں سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں فردر معلومات حاصل کرنے کے لئے ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل کر لیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت دے بہت شکریہ اللہ